ڈومیسٹک کرکٹ میں بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کرنے والے فواد عالم کو اب بھی پی سی بی کی جانب سے نظر انداز گیا جا رہا ہے حال ہی میں بنائے گی ان کی ڈبل سنچری کی وجہ سے وہ سوشل میڈیا پر ان دنوں ٹرنڈ پر ہیں جبکہ ان کے حق میں شائقین یہ باتیں کر رہے ہیں کہ انہیں بہترین پرفارمنس کے بعد قومی کرکٹ ٹیم میں شامل کر لیا جائے جبکہ پی سی بی کی جانب سے اب تک کوئی بیانیاں سامنے نہیں آیا ادھکار فہد مصطفیٰ نے ڈومیسٹک کرکٹ میں ڈبل سنچری کے باوجود فواد عالم کو نظر انداز کیے جانے پر پاکستان کرکٹ بور پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے گزشتہ روز فواد عالم نے ڈومیسٹک کرکٹ میں اپنے کیریئر کی چوتھی ڈبل سنچری سکور کی تھی اور فرسٹ کلاس کرکٹ میں بارہ ہزار رنس کا سنگے میل بھی بور کر لیا تھا جسے کرکٹ شائکین کی جانب سے قبل ستائش قرار دیا گیا تھا ایسے میں ادھکار فہد مصطفیٰ نے بھی فواد عالم کی آؤٹ کلاس پروفارمنس پر خوب داد دی مگر پی سی بی سے ان کو کومی ٹی میں شامل نہ کیے جانے پر غصے کا اظہار بھی کیا ادھکار نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ اگر ایک ڈومیسٹک پروفارمنس کو کچھ سمجھا نہیں جاتا تو پھر ان ٹورنمنٹس کا مقصد کیا ہے فہد مصطفیٰ نے فواد عالم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کم از کم ٹیسٹ سکوارڈ کے لیے تو آپ یقیناً حق دار ہیں بعد ازہاں پی سی بی انتظامیہ کو مخاطب کرتے ہوئے ادھکار نے لکھا کہ امید ہے کہ پی سی بی فواد عالم کی کارکٹی کو دیکھ رہا ہے واضح رہے کہ فواد عالم نے پاکستان کی جانب سے اپنا آخری ٹیسٹ دس سال قبل نیوزلینڈ کے خلاف کھیلا تھا جبکہ انہوں نے آخری وانڈے دوہزار پندروں میں کھیلا تھا دس سال بعد پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ کی واپسی ہو رہی ہے امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ پی سی بی اور سیلیکٹرز مل کر فواد عالم کو سر لنکا کے خلاف سکوارڈ میں شامل کر لیں گے فواد عالم اس سے قبل اپنی بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کر چکے ہیں وہ لیگ میچز میں شاندار کرکٹی کا مظاہرہ کرنے کے بعد اب ڈومیسٹک میں بھی شاندار پرفارمنس دکھا رکھے ہیں جہاں حالی میں انہوں نے ڈبل سنچری سکور کی تھی ایک پریس کانفرنس کے دوران سرفراز احمد کا بھی یہی کہنا تھا کہ اب یہی موقع ہے کہ فواد عالم کو ٹیم میں شامل کیا جائے ان کی یہ پرفارمنس کومی ٹیم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ فواد عالم کو کومی کرکٹ ٹیم میں شامل کر لیا جائے تو اپنی رائے کا اس ہارڈ کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور اگر آپ فواد عالم کی پرفارمنس کے فین ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں